بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فائنڈنگ کانسٹنٹ ون لیمٹ ایجزز ویورز اس لیٹر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی فنکشن کی لیمٹ ایجزز کرتی ہے تو اس فنکشن میں انوال ہونوالے کانسٹنٹ کی ویلو کیسے فائنڈ کی جا سکتی ہے کلکلس ون بکٹو فالو let f of x be equal to x plus 2 if x is lesser or equal to minus 1 and ax square if x is greater than minus 1 find a so that limit x approach is minus 1 f of x exists solution اب چکے بتایا گیا کہ فنکشن کی لیمٹ ایجزز کرتی ہے since limit x approach is minus 1 f of x exists so اس کی left hand limit to right hand limit اپس میں equal ہوں گی یہ آپ کو یاد ہے کہ یہ minus 1 کے اوپر جو negative sign یہ پڑھا ہے یہ superscript میں جو minus ہے وہ صرف اس کی left hand limit show کرنے کے لیے اور یہاں پہ superscript میں جو plus ہے یہ صرف right hand limit show کرنے کے لیے ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک number line plot کرنے آپ اور یہ minus 1 mark کرنے اور left hand limit سے مراد کیا ہوگی کہ x minus 1 سے چھوٹی values کی طرف سے آئے گا x اگر minus 1 سے چھوٹی values کی طرف سے آئے گا تو وہ limit left hand limit کلائے گا اور x minus 1 سے چھوٹی values چکے minus 1 کی left hand side کی طرف ہیں اس لیے اس limit کو ہم left hand limit کرتے ہیں اور اب آپ غیرے غور سے اگر دیکھیں یہاں جو اس نے آپ کو function کا کون سا portion دیا ہو ہے function کا یہ ورہا portion x plus 2 دیا ہویا ہے when x is lesser or equal to minus 1 تو obviously ہم جب left hand side سے x آپ کا minus 1 کو approach کرے گا تو function کا پھر یہ ورہا حصہ use کریں گے یعنی f of x کی جگہ آپ لکھ دیں گے x plus 2 اب یہ غور سے دیکھیں میں نے f of x کی جگہ لکھ دیا ہے x plus 2 کیونکہ مجھے یہی لکھنا تھا f of x x plus 2 تھا when x lesser or equal to minus 1 تو آپ left hand limit کے لیے آپ آ رہے ہیں left hand limit جہاں سے پڑا چل رہا تھا minus 1 کے اوپر minus 1 تھا تو وہ پڑا چل رہا تھا کہ left hand limit لیں گے اب آپ کو جب آپ نے function کی selection کر لی ہے left hand limit کے لیے اب آپ کو یہ جو minus 1 کے اوپر minus 1 سپرسکرپٹ ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ simply لکھیں گے limit x approach is minus 1 lift کر دیا اوپر سے minus 1 اسی طرح جب آپ right hand limit کی بات کریں گے تو x minus 1 سے بڑی values کی طرف سے اگر آئے جیسے کہ یہ ہے اس طرف سے آئے minus 1 سے بڑی values اس طرف ہیں وہ minus 1 کی چکے right hand side کی طرف ہیں اس لیے وہ کلاتی ہے right hand limit یعنی اب صورتحال یہ بن گی ہے کہ x آپ کا جو آ رہا ہے وہ x آپ کا minus 1 سے بڑھا ہے x آپ کا minus 1 سے چکے بڑھا ہے اس لیے وہ آپ لے رہے ہیں function کا یہ وڑا portion x آپ کا minus 1 سے بڑھا ہے minus 1 سے بڑھے کی طرف سے آپ آ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ f of x کی جگہ کیا لکھیں گے ax square جیسا کہ یہاں پہ f of x ہے اور اس کی جگہ میں نے لکھ دیا ax square کیونکہ اس نے کہا باتا کہ f of x کی جگہ ax square لکھیں when x greater than minus 1 اب یہ جو نظر آ رہی تھی superscript یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا اتنا ہی کام تھا کہ وہ function کی selection کرا دے limit x approaches minus 1 plus تو یہ جو اوپر superscript جو تھا نا یہ والا plus اس کا صرف اتنا ہی کام تھا کہ یہ آپ کو path بتا رہا تھا کہ x minus 1 سے بڑھے بیریز کی طرف سے approach کر رہا ہے تو آپ نے right hand limit لینی ہے right hand limit لیتے وقت آپ نے function کی selection اس نے آپ کو کروا دی ہے اس کی اب آپ کو superscript میں plus لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ simply لکھیں گے limit x approaches minus 1 تو اب اس کے بعد صرف آپ نے limit apply کرنی ہے x کی جگہ آپ نے minus 1 لگا دیا تو یہ limit x approaches minus 1 symbol ختم ہو جائے گا اسی طرح right hand side بھی x کی جگہ آپ نے minus 1 لگا دیا تو یہ limit x approaches minus 1 یہ symbol ختم ہو جائے گا آپ کے پاس آجے گا یا 1 is equal to a into 1 یا 1 is equal to a اور ہم اس کو لے سکتی ہیں a is equal to 1 تو یہی کام کرنا تھا کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ function کی limit exist کرتی ہے آپ constant کی value معلوم کریں تو limit exist کرتی تھی تو left hand limit right hand number کی equal تھی تو وہ جب ہم نے calculate کیا تو a کی value آکے پاس آگئی ہے یہ کام آپ لوگوں نے second year میں first chapter میں بھی کیا ہوا ہے تو یہ کوئی اتنا ذرا مشکل کام نہیں ہے hopefully آپ کو یہ concept clear ہو گیا ہوگا